نبسکر سواغتہ آپ کا انڈیا نوز میں آپ کا ساتھ ہوں میں راجیف شرمہ دیش کا سوال لے کر حاضر ہیم اور بات پشم بنگال جہاں چناؤ پرچار کے دوران تمام سمیقرن دھست ہوتے دیکھ رہے ہیں لیکن تمام ایسی باتیں سامنے ضرور آتی دیکھ رہی ہیں جو اپنے آپ میں خاص ہیں اور ووٹوں کے دھوی کرن کو کرنے کی ایک کوشش کر نتیجہ بھی کل پشم بنگال میں دوسرے چرن کی ووٹنگ ہونی ہے اور کل ہی نندی گرام میں ووٹ ڈالے جائیں گے نندی گرام کے سیٹ ممتہ اور بی جے پی کے لیے ناک کا سوال بنی ہوئی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ ممتہ بنرجی نندی گرام میں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں بنگال میں ممتہ بنرجی اب بی جے پی کی پچھ پر آ کر بیٹنگ کرنا شروع کر چکی ہیں وہ بی جے پی پر حملہ کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑ رہی چاہے وہ چنڈی پاٹ کرنا ہو یا خود کو ہندو کی بیٹی بتانا ممتہ بی جے پی کو اسی کے ہتھیار سے مات دینے کی کوشش میں لگ گئی ہیں اب چنانو سے ٹھیک پہلے یہ لڑائی گوتر پر آ کر رک گئی ہے چنانو میں لگاتار خود کو ہندو بتا رہی ممتہ بنرجی نے اب بنگال کی جنتہ کو اپنا گوتر بتا دیا ہے تو پوریش شری موندیرے پوزو دیتے گئے چی لام شاگین آمار ساتے جارا چی لین تارا جانے آمار که جگیش کڑے چی لین پوروید موش آئے مآ تمار گوتر تاکی آمی بولے پیلے چی لام مآماتی مانوش گوتر آج تیو تیری جا کن آمائی جگیش کل لین آمی بول لام دیکھون آمار تیٹھا پارسنال گوتر آچے شیٹا سان ڈیل لوں آمی بولے کڑی آمار گوتر مآماتی مانوش گوتر محمدہ منر جی نے اپنا گوتر بتایا تو کیندری منطریش گرہ سنگھ نے ان پر حملہ بول دیا گرہ سنگھ نے سوال کیا کیا شان ڈیل لے گوتر اور روہنگیا اور گھس پیٹھیوں کو بھی مل جاتا ہے بتا دیں جو ریڈ کارپیٹ بچھا کے رکھی تھی روہنگیا کے لیے اور بنگلہ دیشی گھس پیٹھیوں کے لیے نہیں بلکہ جو باہر سے گھس پیٹھی آ رہے تھے ان کے لیے جو گھس پیٹھی کو آپ نے بھوٹر بنایا ان کے لیے یہ روہنگیا اور گھس پیٹھی یہ ریڈ کارپیٹ کیوں کیوں وہ بھی سنگھتری ہے کیا تو ہم بھی جنا چلے جائیں گے مالا پھول لے کر کے کہ دیدی نے بتایا ہے کہ آپ میرے سنگھتری ہو روہنگیا اور گھس پیٹھی بھی کیا سنگھتری ہیں کیا اگر راہ سنگھ نے حملہ بولا ممتہ پر تو اس کا جواب ٹی ایم سی سانسٹ مہوہ مہترہ نے دیا ٹی ایم سی سانسٹ مہوہ مہترہ نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ اندری منتری گھر راہ سنگھ کہتے ہیں کہ ممتہ بنار جی روہنگیا کی ونشج ہے ہمیں اس بات پر گرب ہے اور یہ کسی چوٹی والے راکشوس کا ونشج ہونے سے بہت بہتر ہے مہوہ مہترہ نے ممتہ بنار جی کی طرف سے پلٹوار گھر راہ سنگھ پر کیا لیکن نشانے پر بی جے پی کو ہی رکھا کیونکہ گھر راہ سنگھ نے ممتہ کے بیان پر پلٹوار سب سے پہلے کیا تھا مہوہ مہترہ کے ٹویٹ کے آنے کے بعد ایک بار پھر گھر راہ سنگھ سامنے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ان کا اور ممتہ کا گوتر ایک ہی ہے ایسا آپ تمام لوگ کہہ رہے تھے اس لیے جو انہیں کہا جائے گا وہ دیدی پر بھی جائے گا میرا گوتر دیدی کا گوتر جو مجھے گالی دے گا وہ دیدی کو گالی دے گا جو دیدی کو دے گا وہ مجھے دے گا میری تو سمگوتری ہو گئی دیدی محمدہ بنر جی نے اپنا گوتر بتایا تو سوال اٹھنے لگے کیا چناو جیتنے کے لیے ہندو ہونا ضروری ہے یہ سوال اس کے لیے کیونکہ جن راجع میں چناو ہیں وہاں نیتہ آج کل مندیروں کے درشن میں ہی لگے ہوئے ہیں ہم تین تصویریں آپ کے ٹی وی سکرین پر دکھا رہے ہیں راہول گاندھی اسم کے دورے پھر تھے کاماکیا مندر سے انہوں نے شروعات کی یہاں پر درشن کیے پوجہ آرچنا کی دوسری تصویر بی جے پی کے پرتیش شبہندو عدکاری کی نندی گاہ میں کل ووٹنگ ہے اور چناو سے پہلے شبہندو عدکاری پوجہ آرچنا اور ہون کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بالا گھاٹ کے کنتی گھاٹ شیرپور میں عدکاری نے یہ ہون کیا آرتی کی تیسری تصویر پریانکا گاندھی کی ہے پریانکا کل کیرل کے ترونند پورم میں اٹکل مندر میں گئی اور بھگوان کے آگے شیر جھکایا ان سے آشیروات لیا پوجہ آرچنا کی اور میرے ساتھ چرچہ کے لیے ایک خاص پینل اس وقت مہمانوں کا جڑ رہا ہے میرے ساتھ چرچہ کے لیے باپا چٹھر جی پروکتہ بی جے پی اس وقت جڑ رہے ہیں نیر جرائے صاحب ٹی ایم سی کے نیتہ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں آپ روز ان کا چہرہ دیش کا سوال میں دیکھتے ہی ہوں گے میرے ساتھ جڑ رہے ہیں سمیر عالم صاحب کانگریس کی طرف سے بات رکھیں گے میرے ساتھ پرکاش چندالیا صاحب جڑ رہے ہیں ورشت پترکار ہیں سب سے پہلا سوال نیر جرائے آپ سے ہی میں کرنا چاہوں گا لیکن اس سے پہلے اپنے تمام مہمانوں سے کربد نیویدن کرنا چاہوں گا کہ ہم شروع میں سب کو سنیں جواب دینے کا مزہ تب ہی ہے جب ہم سامنے والے کی بات سنیں اور جنتہ تک وہ بات پہنچے بھی نیر جرائے صاحب پہلا سوال ووٹنگ سے ٹھیک بارہ گھنٹے پہلے ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں کل سات بجے کے قریب سے ووٹنگ شروع ہو جائے گی دس سال سے سستہ میں ہیں آپ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ممتہ نے بہت سارے کام کی ہیں ممتہ نے کوئی مددہ چھوڑا نہیں ہے ممتہ بنر جی نے پوری جنتہ کو اپنے ساتھ رکھا ہے تو گوتر بتانے کی ضرورت کیوں ہوا پڑی ووٹنگ سے ٹھیک بارہ گھنٹے پہلے ساتھ رکھا ہے کا کام شروع کر دیئے تو بھارتیو جنتہ پرٹی بھی لا گئے جیسے آپ نے سنا گھرہ سنگی کا کہ وہ بھول رہے تھے کہ رہنگیا اور ان کا گھوز پیٹھ ارے بھائی اس کے لیے تو یہ اپنے پردھان منتری سے پوچھیں جو ابھی بنگلہ جیسے گئے تھے گھوہنگیا اور گھوز پیٹھیوں کی کیا گوتر ہے ان کو پوچھنا چلیے کیونکہ ابھی تو آو بھگت سوکار کر کے آئے ہیں وہاں پر اور گھرا سنگھ بیان بیر ہیں اور بھاجفہ میں ایک نہیں بیان بیروں کا تو آپ جرچہ پیٹھیں گے کہاوت ہے نا کہ جہاں مار پڑی سمسیروں سے تو مہاراج میں نائی ہوں ایسی کہانیاں ان کے ساتھ چلتی رہتی ہے اگر یہ لوگ کام کیے ہوتے دیش کے اندر تو آج لمبی پانچوک سے اوپر نتاؤں کی پھوج بنگال میں ممتاکی کے کھٹاپ میں لے کے نہیں اترے ہوتے سرکاریں رہی ہیں اٹھارہ سے ان سرکاروں کا پتن سرو اور ان کے جو بھویسی بانی پروہ ہیں ہر جگہ ساٹھ پلس اور دو سو پلس کا آنکڑا بتاتے چلتے ہیں ان کو بھی یہ جنکاری ہو جاتی کہ راجستان مدھے پردیس چھٹیس گڑ کے بعد مہاراشترا پھر پلیلی میں کیا ان کو لوگوں نے راستہ دیکھا دیا تو ہم موتے کی راجنیت پر چال چلیں گے تو یہ کہاں جائیں گے دھرم اور جاتی پر آپ کی بات سب نے سنی لیکن دس سیکنڈ کا آپ اور ایک اس میں جوڑ دیں میں سیدھی سی بات کہہ رہا ہوں وہ کیا خطرہ ہے جس کے چلتے ہیں ممتہ بنرجی جی کو ترپورا کے مندر کا اولیک کرنا پڑا اور یہ بتانا پڑا کہ میرا گوتر شانڈلے ہے وہ کیا خطرہ آپ دیکھ پا رہے ہیں پاکھنڈیوں کے سامنے صحیح کبھی کبھی بولنا بہت ضروری ہوتا ہے تو یہ جو بھاجپا جو پاکھنڈ پارٹی ہے اس کے سامنے صد کے بول دیا گیا ان کو مسالہ مل گیا ممتے سے بھٹک گئے جمتہ کو یہ جواب نہیں دے پا رہے ہیں اور ممتہ جی کا پھر یہ گانا اور مالا جپنا سرو کر دیئے صبح صحیح تو سبھی چینلوں پر چل رہا ہے ان کے جتنے بھوکو کی رہے ہیں سب بھوکو بنا پجا رہے ہیں یہی تو کہانی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے نیرج رائے صاحب بہت بڑی ہے آپ نے تمام باتیں کہیں آپ نے ساری باتوں کو رکھا لیکن نیرج رائے جب کچھ چیزیں ہی ہوتی ہیں جو سمجھ میں آتی ہیں حالکہ اس ویکار کرنے میں بہت دیر لگ جاتی ہے ٹھیک ہے باپا چھٹر جی آپ کے پاس آتا ہوں باپا چھٹر جی صاحب کیا اس وقت مانا جائے کہ اگر ممتہ بنر جی چنڈی پاٹ کر رہی ہیں گوتر تک انہوں نے بتا دیا اور وہ ابھی نندی گرام کے اس چناؤ کے پہلے جہاں کانٹے کی ٹکر سافت سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ کیا لگتا ہے کہ ٹی ایم سی کی ویچاری خار ہے کہ مددوں سے ہٹ کر اب اس کو گوتر تک بتانا پڑ رہا ہے ممتہ بنر جی کو کنیکٹ قائم کرنے کے لیے کوشش کرنی شروع کرنی پڑ رہی ہے دو مائی کو تو کیا ہونے کی سماؤنہ سمجھ میں آتی ہے پھر دیکھیں دیپن کی ایک راجیب جی راجیب کی ایک مووی آئی تھی جولی ایل ایل بی اس میں اگوال کادری بول کے ایک چریتر تھا وہ بھی کورٹ میں کھڑا ہو کے اپنا گوتر بتا رہا تھا تو وہی پریستی ممتہ دیدی کا ہے کہ ان کو پہلے درگاہ نواز کے بعد آپ مندیر آب آکے گوتر بتانا پڑ رہا ہے تریپورا میں کیا پہلے کیا تھے وہ بتانا پڑ رہا ہے میں نیرات جی کو بولتا ہوں نیرات جی بہت اچھا تریڈو مول کا ڈیپینڈ کرتے ہیں نیرات جی ممتہ دیدی سوچتی ہے آپ یہاں تریڈو مول کر رہے اور بیہار میں جو آپ کے پریبار رہتے ہیں وہ وہاں BJP کر رہے ہیں یا نیتیس کمار کا ساتھ دے رہے تو بیہاری لیکن ممتہ دیدی ہمیں سوچتی ہے اور مہمانی رہیں گی بنگال میں بنگال میں آپ لوگ کو جتنا بھی گلا پھر لیجیے آپ لوگ کو مہمان چھوڑ کے دوسرا کچھ بولیں گے تیسرا بات رہے گیا کہ یہ جو ابھی منچ منچ پہ جا کے وہ چندی پاٹ کریں یہ ان کو منہ حر کا جو ہے یہ ان کے چہرے پہ یہ ان کی ایکٹیوٹیز پہ دیکھ رہا ہے کیونکہ یہ ایک دم تیہ ہو چکا ہے نندگرام میں شبندو عدیقری کا جیت کسی بھی حال پہ تی بھی نہیں روک سکتا ہے اور انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے کہ ہاف لاکھ بھوٹ سے ہم لوگ جیتیں گے وہ ایک دم ڈیفنیٹ ہے کیونکہ وہاں کی عام جنتہ کو دیکھئے وہاں کی ہر میٹنگ ہر میشل پہ جو جنسوا ہو رہے ہیں سے 5 کلومیٹر اندر میں بھیجے پی کرمی کے وائیپ کی دھرسن ہو جاتی ہے ان کو مارنے کا پریاس کیا جاتا ہے اور اس پہ ممتاب انہر جی جی کا ترمول کا کوئی ٹپنی نہیں آتا یہ سرمسار بھوٹر بھوٹر جی میرے سوال پر آئے دس سیکنڈ میں اس بات کو جوڑے کہ آخر کیوں اترنا پڑا اس الیکشن کے ٹھیک 12 گھنٹے پہلے جب ووٹر اپنے من کی بات رکھنے جا رہا ایوییم کے اندر یہ بتانے کی ضرورت کی میرا گوتر یہ دس سیکنڈ 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 سپاٹ اتر مامتا دیدی جہاں دیکھتی ہے مسلم وٹر وہاں وہ ہجاب ڈال لیتی ہے وہاں جا کے وہ افتار کرتی ہیں پیڑ بڑتی کھانا کھانا اور یہ نیچرل بات ہے ہندو مجیارتی کا بھوٹ ہے 70% to 80% وٹر ہندو ہے تو وہ نیچرل یہ ہندو سینٹیمنٹ کا ساتھ کھلنا چاہتی ہے کیونکہ مامتا دیدی کا چھبی کس ہوا ہے وہ رام نام سے چڑتی ہے اور آج دیکھیں نندگ رام میں جتنے بھی سبا کیے وہاں ان کو حریقر کرنا پڑ ایک بار بھی بھوٹر سیکنیٹ کرنے کے لیے ان تمام کوشششوں کو اگر چاہتا ہوں سبیر علم دھرم بدل جاتا ہے جاد بدل جاتی ہے اور اب آجاتا ہے گوتر چناب ہو رہے ہیں وہ مدے کا فیکٹر کیوں میس کرتے ہیں راج نیتا اور پشتر بنگال میں ایسا کیوں ہو رہا ہے دیکھیں یہ بہت شرم ناز بات ہے کسی ہندو کو یہ بتانا پڑھے کہ وہ ہندو ہے یا کسی مسلمان کو یہ بتانا پڑھے کہ وہ مسلمان ہے مگر اب تو یہ ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ ایریٹیز جاتا ہے دوسرے طرف سے کہ ان کو مجبوراً کہنا پڑھتا ہے کہ میں ہندو کی سمیر علم آپ نے ایک بات کہ میں جوڑ دیتا ہوں یہاں پر آپ نے کہ اتنا ایریٹیٹ کر دیا جاتا ہے کہ دوسرا ایسا قدم اٹھا لیتا ہے راجنیتی میں یہی تو چاہتے تمام دل کہ غلطی کرے دوسرا اگر غلطی ہو رہی تو غلطی جمعہداری ان کی ہے مگر مگر افسوس یہ ہوتا ہے جنت جنتا کے جو مدے پہ اس پہ بھڑک جاتے ہیں جہاں بات ہونی چاہیئے تھی نوکری کی جہاں بات ہونی چاہیئے تھی مہیلہ شروع شاہ کی جہاں بات ہونی چاہیئے تھی جہاں بات ہونی چاہیئے تھی بھات بھات ہو بھائی ہنڈڈ بزن کی بات کی جی موڈی جب الیکشن آتا ہے تھی پرسن 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 ہو جاتا ہے سمیر علم صاحب سمیر علم صاحب ایسا 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 بولی اکی مجھے پور پردھان منتری ڈکٹر منمون سنگ آپ کو یاد دلائے دلان پڑے سزدیش کے سنسازنوں پر پہلا حق مسلموں کا ہے یہ بیان پور پردھان منتری منمون سنگ جی نے دیا تھا آپ کو یاد ہے نا اچھا ایک بات بتائیے یہ بیان پور پردھان منتری میں دیا تھا کیا آپ نے ان سے جواب مانا تھا یہ جواب جائی کس کی بنتی ہے سمیر عالم صاحب کانگریس کا پرتی دلت کر رہے نہیں ایسے سیلیکٹی ور چوزی آپ نہیں ہو سکتے بہت جواب مانگے گئے جی بہت جواب سنی ایک نا باپ اچھا جی سمیر عالم صاحب سمیر عالم صاحب سمیر عالم صاحب آپ ایسے نہیں آپ کو موقع دوں گا جواب مانگا تھا پردار منطری جی نے اس وقت اپنی بات کہی تھی ہزاروں سوالوں سے اچھی ہزاروں جوابوں سے اچھی خاموشی میری نجانے کتنے سوالوں کی عبرو لکھی جب ان سے کئی سارے سوال پوچھے گئے میں یہ کہہ رہا ہوں جواب دیتے وقت اپنے اتحاس کو سوالوں میں آپ کے تین نہیں بولا تھا تین سوال دیجئے تین سوال دیجئے میں آپ ایک بات بتا دوں آپ نے پردان منطری کی بات کی میں شامہ پرشاد مکر جی کی بات جی جس ایدل جی کو لے جنگر بھائی موڈی شل جی وہی شامہ پرشاد مکر جنہ کیا کانگریس نے لیخوا ہے نا کانگریس کا اسی چھک کو پتہ نہیں ہے اسی لیے دیج دیس کے جنٹہ نے کہہ دیا ہے سمیر بھائی آپ کی بات بھی جنتا سن رہی ہے باپا چٹرن جی کی بھی سن رہی ہے کنی کے پروکتہ ہوں کے باپا چکر جی سمیر عالم نیرد رائے اس وقت بہت خوش ہوں گے نیرد رائے اس وقت بہت خوش ہوں گے کہ مدعہ پی ایم سی کے بہاں سے جڑا ہے لیکن یہاں پر بحث بی جی وی اور کومنس میں ہو رہی دیکھے بحث میں میں یہ ہی چاہتا ہوں باپا چٹن جی ایک منٹ بھارت بھارس ہندو راش رہے گا پرکاش چندالیا صاحب کو بیچ ملا ہوں گا پرکاش چندالیا صاحب سے بات کروں میں پرکاش چندالی صاحب سے بات کروں پرکاش چندالی صاحب پرکاش چندالی صاحب دو تین چیزیں ہم یہاں پر کنیک کرتے ہیں اور میں ورش پتکار کے طور پر آپ کو رکھوں گا میں پردھان منتری پور پردھان منوان سنگھ کے بیان کو کوٹ کر چکا اور مجھے تب کرنا پڑا جب سمیر بھائی نے ایسی بات کہی یہاں پر لیکن اس کے پہلے جو ست تمام باتیں ہو رہی ہیں مندر مندر درشن ہوتے ہیں جنے او دھاری ہندو تک کی گارنٹی دے دی جاتی ہے تمام چیزیں ہوتی ہیں یہ چناؤں کے ٹھیک پہلے کیوں ان چیزوں کا یہاں پر اپیوک کیا جاتا ہے کیا یہ لگتا ہے کہ اب جو بچا ہوا ڈیفرینس ہے اسے پاٹنے کے لیے یہی شبد کام آئیں گے پرکار جی وہ راجی بھائی اس لیے ہو رہا ہے کہ جو ممتہ بنر جی اب تک دودھ دینے والی گائے کی لات کھانے کو تیار تھی دودھ دینے والی گائے کا مطلب سمجھ رہے نا یہ میرا بیان نہیں ہے یہ ممتہ بنر جی کا بیان ہے کہ دودھ دینے والی گائے کی لات بھی کھاڑی پڑتی ہے اور یہ انہوں نے مسلمانوں کے سندرم میں کہا تھا اور جو ممتہ بنر جی دودھ دینے والی گائے کے چکر میں جیشی رام کا نعرہ لگانے والوں کو جیل پہنچانے کی بات کرتی ہیں ان کو گالی گلاؤز دیتی ہیں جو ممتہ بنر جی اب تک مولاناؤں کے لیے پارشنمی کی بیوستہ کرتی ہیں پندودوں کے انہیں خیال نہیں رہتا اس بار پہلی بار انہیں سمجھ میں آگیا ہے ایک منٹ میں موقع دوں گا میں نیرے جی پلیز 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 ایسے بحث نہیں چلے گی ایسے قطعی بحث نہیں چلے گی ہم سب ایک دوسرے کو سنیں میں روج نیویدن کرتا ہوں چاہے کوئی کچھ بھی بات بولے میں آپ کے پاس کاؤنٹر کے لیے آوں گا نیرے جرائے سمیر علم صاحب آپ کے پاس بھی آوں گا لیکن پرکار جی اپنی بات پوری کرے اور یہ ضرور جوڑے کی بارہ گھنٹے بچے ہیں نندی گرام کا مقابلہ ہے تیس سیٹے ہیں لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ نندی گرام سے بڑی کوئی سیٹ ہے ہی نہیں جی راجی جو یہی تو تماشے والی بات ہے ممتاب انہر جی کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ اس بار اسی سیٹ پر ان کے لیے سب سے بڑی راجنیتی کریئر کی چنوٹی ہے انہوں نے اپنی پارٹی کو سائیڈ میں رکھ دیا باقی پرتیاشیوں کو سائیڈ میں رکھ دیا اور ٹوٹل نندی گرام پر کنڈریت کر رہی ہے نندی گرام کی ہار 15 دن پہلے ہو چکی تھی جس دن انہوں نے ٹوٹ لگنے پر جام لگایا تھا کہ بھاچپا کے چار پاس لوگوں نے ان کو مار دیا اور یہ بات وہ برابر بیانوں میں کہتی ہے یہ پرمانیت ہو چکا ہے کہ چوٹ ان کو اپنے آپ سے لگی تھی یہ جھوٹ ان کا نہیں چل پایا وہ چناؤ آیوک کا بیروت کرتی ہے بھارت کے فیڈرال سسٹم کو نہیں مانتی ہے ایسی ممتاب انرجی کو اس بار بڑی کڑی چناؤتی مل رہی ہے نیراج رائے کاؤنٹر کیجئے جو جو چیزیں بتائیے بتائیے بات سکار جی آپ کو ہونے پہ تو بھاری پا کو دوسری پرمکتہ کیا ہو سکتا نہیں پڑے گی ارے بھائی ساتھ آپ نے چیز بولا ہے کہ موڑا 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 کی ارے سنیے بھائی سنیے بھائی مجھے بتائیے مجھے بتائیے یہ حقیقت رہی نہیں ہے میں چناؤ آیوک کا بات کر رہا ہوں چناؤ آیوک کا ریپورٹ دی ہے کہ وہ ہمڑا نہیں ہوا تھا میں چناؤ آیوک کی ریپورٹ پر بات کر رہا ہوں میں چناؤ آیوک کی ریپورٹ پر بات کر رہا ہوں تبھی تسکل لیں جیے جواب ہر جانتہ پارکٹی اور آپ جیسے لوگ بولتے رہے کہ ممتاب نرجی نے ڈھونگ کیا جب چناؤ آیوک اب تک وہاں کا پسٹ کرکرم کا پڑھنا کا پیٹیو کچھ جاری نہیں کیا یا سمجھ جائے آپ کی بھلی پرکا جی پرکا جی پرکا جی سنیے نا پرکا جی سمیر بھائی آتا ہو باپا چٹر جی آپ کے پاس آؤں گا موقع دوں گا نیراج بھائی کمپلیٹ کیجئے سمیر بھائی اس کے بعد آپ کے پاس آؤں گا نیراج بھائی باپا دادا کی جگل کی نہیں ہے باپا دادا کی پوری سینہ سرکش وہاں پہ ایک مہدانیتہ کے چلا پڑی ہوئی ہے تو انہوں نے پرکریا کہے تو اداروں ساتھ باپ نے کہا پرکاس بھائی مولانا کے لئے دیئے وہاں پر جو دیکھا رہا ہے پاریسٹرہ میں آپ بریش پترکار ہیں ہم سے زیادہ آپ کو جانکاری ہے سپریم کورٹ کا رول گئی سابس میں بھی دیا جاتا ہے ہرکانہ میں بھی دیا جارہا ہے بیہار میں پندرہ ہجار سپریم پورٹ کا پالک کیا ہے اب بھارتی جمتہ پارٹی اپا بھائی صاحب بیٹھے اگر یہاں پر میں تیار بیٹھا ہوں کہ ہم سے سوال پوچھا جائے میں بازی کی جواب دوں لیکن بھارتی جمتہ پارٹی کی جو نئے نوکتی جو پتر پروکتہ بیٹھائے جاتے ہیں جس آہین کر کے کہاں پہنچتے ہیں کی ہم نے میں جو بھائی کا جانب نہیں ہوا کا اس سمجھ سے میں بھائی کا جب جب کو بھائی کا کچھ پک تو چلتے تھے ھائی چلتے ہیں جب آپ تم موسیقی 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 پیسے کا دیا جاتا ہے آپ پانچ کام نہیں بتا سکتے ہیں پانچ ایسا کوئی بھی بکر بھی بتا سکتے جو مسلمانوں کیلئے کیا گیا ہوگا آپ کو بتا ہے آج ایک پرسن نوکریہ ہے بنگال میں مسلمانوں کا پورے ہندوستان میں اتنا خراب ریبوریشن اتنا خراب اسکتی پورے دیش میں کہی نہیں ہے بی جے پی صافت راج میں بھی اتنی پوری عالت نہیں ہے مسلمانوں کی مگر ٹی ایم سی والے بھولے بھولے مسلمانوں کو بے وفور بنا کر ٹی جے پی کا جل دکھا کر ووٹ لینا چاہتے ہیں بہت ٹھیک ہے نیرے درائے نیرے درائے ایک منٹ سوال کے ساتھ نیرے درائے نیرے درائے ساری باتیں کانگریس کے پروکتہ کہہ رہے ہیں درد ان کا بھی ہے چیزوں کو وہ بھی سمجھ رہے ہیں حالانکہ دھروف دو بنے ہوئے بی جے پی اور ٹی ایم سی اگر ڈر دکھا کر آپ ووٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں جیسا سمیر علم صاحب کہہ رہے ہیں اور اس پہ اگر آپ نزدیک نہیں پہنچتے ہیں تو پھر دوسرے کی پیچ پر کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں کیا جواب ہے آپ کے پاس اور میں بتا رہا ہوں راجیو بھائی اس سے دونوں پروکتہ سے ہمیں نیویدن ہے میں کسی کے بھی باری میں بولا نہیں ہوں پاپا بھائی بھی تو عادت ہو چکی ہے پھر کود جانے کی میں دونوں کا جواب دے رہا ہوں تgie پھر بھائی بھیت تک ایک ایک بھائی رضی ایسار کی پاس راکود کوش کرتے ہیں باپا چٹر جی میں ایک منٹ دے رہا ہوں اس وقت ٹھیک ہے نیراج بھائی ایک منٹ پورا آپ کا باپا چٹر جی کاؤنٹر کریں گے اس کے بعد ایک منٹ پورا آپ کا باپا چٹر جی کاؤنٹر کریں گے اب بتائیں گے میں بنگال میں میری سرکار چل رہی ہے بنگال میں صرف ایک پردیس میں ٹی ام سی کی سرکار اور بھاجپا اور کانگریس کونوں کی سرکار بھاجپا کی دردرجم سے اوپر پردیسوں میں ہیں اور کانگریس کے بھی پانکریس پردیسوں میں ہیں دونوں لوگوں کے ہر بار ہینڈی ویدن کرتا ہوں ہر چینل پر بچ کے کہ آپ بنگال سے بہتر اس جگہ پہ کون یوجنا چلاتے ہیں ان یوجنا کے ادھار پہ آپ وہاں پر پوٹ مانگیے کہیں بات بھارت میں دردھرم سمتائے اور سمتائے کے لوگ رہتے ہیں بھارتی جمتہ بھارتی ہندو کی بات کرے گی اور لے کر دوسرا کوئی آئے گا تو اسے مسلمان کے کھیلے مٹ کرے گی موڈی جی ایک سو تیس کرو خارجی کی بات کریں گے تاکھی مہراج 32 کروہ مسلمانوں کو پاکستان بھیجنے کی بات کریں گے اور ضمیر آلم بھائی پتائیں 36 گھر سے لے کے پنڈو چیری سے لے کے راجستان میں جہاں جہاں پنجاب میں کہاں پر پنگال سے بہتر اسٹی میں ان کے لوگ بیٹھے ہو رہے ہیں وہاں پر چلی ہے ٹھیک ہے ٹائم پورا ٹائم پورا ٹائم پورا بحث میں ہمیں جانا نہیں ہے اس طریقے سے اگر بحث ہوگی تو ہم لڑتے ہی رہ جائیں گے باپا چٹر جی کٹیگوریکلی جواب دیجئے نیرز راجیوں کر رہے ہیں لیکن یہاں ایک بات جوڑوں گا نیرز بھائی آپ سمیر آلم کا سوال ٹال گئے ہیں یہ مجھے بھی سمجھ میں آیا ہے سمیر بھائی کو بھی بولا سمیر بھائی کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اور دھنیواد گیپن کرتا ہوں کہ انہوں نے سہی میں بنگال کے مسلمانوں کا جو ستیتی ہے وہ بیعا کیے ہیں اس کے لئے میں ان کو سادھو بات دیتا ہوں میں ان کو کانگریشلیٹ کرتا ہوں سمیر بھائی میں وہی بول رہا ہوں کہ آپ نے سچ کہا ہے کیونکہ بنگال کے جیل میں مجھے اس دن پہلے خود محمدہ دیدی کے بیرود میں بولنے کے لیے مجھے بھی جیل بیس دیا گیا تھا اس سمیہ میں میں بھی جیل میں تھا اور جیل میں جا کے وہاں کی پریستی دیکھی کہ سب سے زیادہ قیدی اگر قیدیوں کو بھوٹ دینے کا موقع ملے تو میں بتا رہا ہوں سب سے زیادہ قیدی بنگال کی جیلوں میں مسلمان درم ہے اور ان لوگوں کو اگر بھوٹ دینے کا موقع ہے باپا چٹر جی باپا چٹر جی باپا چٹر جی باپا چٹر جی اس طریقے سے نہیں جو بھی جیل میں ہے وہ ایک کانونی پرکریہ کے تحت وہ باہر اگر بھوٹ دینے کا موقع ہے وہاں کی جیلوں میں سب سے زیادہ مسلمان قیدی ہے یہ سچ ہے اس کو آپ نہیں بھی نہ کر سکتے آج مسلمانوں کے ایریا میں بانگال میں گھوسیے جہاں ڈیولپنٹ کے نام پر کچھ نہیں ہے ایک ہسپٹل تک نہیں ہے آپ خود سوچیں ننڈی گرام میں ممتہ بینک جی کو چھوٹ لگتا ہے اور ممتہ بینک جی بولی کہ اتتا مٹی اس پیسلٹی ہسپٹل کھول دیا ہے اور وہ ننڈی گرام میں جیجمنٹ نہیں کروا سکی ان کو کھول گتا جانا پڑا ٹھیک ہے سمیر علم ٹھیک ہے سمیر علم ٹھیک ہے سمیر علم ٹھیک ہے سمیر علم اور یہ فیکٹ ہے آپ سروے نکال لیجئے بنگال میں مسلمان نوکری میں کتنے پسند ہیں آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا صرف انہوں نے مسلمان نوجوانوں کو بے وقوع بنایا ہے ان کو صرف انلیگل کنسٹکشن میں فسانے کی کوشش کی گئی ہے سمیر علم صاحب مسلمانوں کو فسایا ٹی ایم سی نے مسلمانوں کا وقاس نہیں کیا ٹی ایم سی نے کانگریس نے کیا کیا ہے وہاں پر کانگریس بھی چنام لڑ رہی ہے سمیر علم کانگریس نے کیا کیا ہے کانگریس چنام لڑ رہی ہے یا آپ اپنے کو چنام سے باہر مان رہے ہیں کانگریس آئے گی تبھی تو اس کا حق جائے گی بنگال کے نوجوانوں کا چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو سی کو حیسائی ہو ہم دکھائیں گے کہ نوکری کیسے دی جاتی ہے ہم بتائیں گے نہیں ہے ہم بتائیں گے ہم بتائیں گے ہم بتائیں گے اچھا عوام کے میں کیا جا کرتا ہے آج بنگال میں جتنے بھی بڑے بڑے ہسپیٹلز ہیں سب کانگریس نے بنایا ہے جتنے بھی یونیورسٹی ہے کالیج ہے سب کانگریس نے بنایا ہے چیک ہے اگر کانگریس نے اتنا کچھ کیا ہے تو اتنے دنوں سے کانگریس پشن بنگال میں ستہ سے باہر کیوں ہے اس کا بھی جواب نہیں ملتا پرکاش چندالیہ صاحب آپ نے تینوں کو سنا آپ نے سمیر علم کو سنا آپ نے باپا چٹر جی کو سنا آپ نے نیرج بھائی کو سنا تینوں کی بات سے ایک بات تو سمجھ میں آئیں باپا چٹر جی اور سمیر عالم ایک بات صاف کہہ رہے ہیں جو ایک بادل بنایا گیا تھا مسلمانوں کے لیے یہ کیا گیا وہاں پر یہ سب کیا گیا سمیر عالم نے خیر اس محل کو تو توڑ کے کنارے رکھ دیا ہے کیا یہی پریشانی ہے یہی وجہ ہے کہ آج ممتہ دیدی کو کہنا پڑا کہ میرا گوتر شانڈل ہے شانڈل ہے میرا گوتر بلکل صحیح راجیو بھائی یہی تو بات ہے میں سمیر عالم کی بات سے بلکل صحیح ہوں مسلمانوں کے لیے کچھ وقاس کا کوئی کارے نہیں کیا گیا اور مسلمانوں کا وقاس ہونا چاہیے بلکل صحیح ہے لیکن اسی طرق کا دوسرا پکشوی یہ ہے کہ کیول مسلم قوم ہی ایسی ہوتی ہے جو اپنے مسجدوں سے فتوہ جاری کر کے اعلان کرتی ہے کہ ترنمول پارٹی کو ووٹ دیا جائے مسلمان خود اپنا استعمال راجیت یہ کیوں ہوتا ہے آپ نے فتوہ جاری کیا جاتا ہے سمیر بھائی آپ نے تو اپنے سنڈیقی کو لے کے لڑ رہے ہیں آپ اپنے سنڈیقی کو لے کے لڑ رہے ہیں جو اپنے سنڈیقی بھارت کے دس بیس پچاس کلور بھارت باشیوں کی موت کی کام نہ کرتا ہے آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر میں ٹھیکو سلطان کے برکتی کی بات کیجئے ٹھیک ہے ہمیں گے جاتا ہے آپ کیوں دھوگی کرن کرنا چاہتے ہیں کیوں بھارت تو باٹھنا چاہتے ہیں ہم نے جب لاے آپ ہیں میندر سمیر علم صاحب میرے پاس فتوے کے ذریعے استعمال کبھی نہیں ہوا باپا چٹر جی دوسرا چرن ہے یہ پہلی اپریل کا وہ چرڑ ہیں جس پہ ممتہ بنار جی اس وقت چناوی فریم میں ہیں نندی گرام کی سیٹ ہے ہوت سیٹ ہے آگے آنے والے جو چرڑ ہیں اور آج کی جو بیانبازی ہے اسے دیکھ کر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ٹی ایم سی اپنی پٹری سے ڈیریل ہو گئی ہے کیا آپ کو ایسا لگتا ہے ایک دم سے صحیح ہے کہ ٹی ایم سی اپنا جو مدہ تھا وکاس کا جو مدہ تھا ان کو بتانا چاہیے تھا کہ دس سالوں تک انہوں نے کولکاتا کو سوچر لینڈ کیوں نہیں بنا پیا کولکاتا کو لندن کیوں نہیں بنایا تارجلن کو سوچر لینڈ کیوں نہیں بنایا انہوں نے کیوں آمپان میں آئے ہوئے روپیہ کا نوچ ہو کیا کیوں ان کے لیتا اب آپ آروپ لگا رہے اب آپ آروپ لگا رہے تو ٹھیک نہیں ہے لیکن میں بھی سمجھ رہا ہوں مجبور یہ ہے نیرے دائے بس دل سکنڈ بس دل سکنڈ بس دل سکنڈ بس دل سکنڈ 200 سیٹوں کے 200 سیٹوں کے بھاجبہ بنگال میں سرکار تیار کردے نیرے دل سکنڈ پہلے تو ڈکٹ ہی رہی ہو ہندو مسلمان پہ لے جائے اور یہ بھارکے جانتہ پارٹی کو کلکاتا کے بارے میں پوچھتے ہوئے سرم نہیں آتی ہے سات سال میں گیس کی سمپتی بیچ ڈالے تو روی گار کے نام پہ ٹھیک ہے آپ کو شرم نہیں آئے گی مجھے شرم نہیں آئے گی آخر کیا ہو رہا ہے مدے کہاں ہیں باتیں کہاں ہیں لیکن میں اس گوتر سے ہوں میں اس سے کنیٹ قائم کر سکتا ہوں میں اس کے ذریعے آگے بڑھ سکتا ہوں کسی بھی طریقے سے یہ انکین پرکاریڑ جیت سنشت ہونی چاہیے اور اس کے چلتے مدے غائب اور تمام ایسے کنیٹ قائم کرنے کی بھتیری کوشش ہو رہی ہیں بہت شکریہ آپ سمی کا ہمارے ساتھ جننے کے لیے فیلال ایک چھوٹے سبرکہ